موسیقی 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 اگرچہ تکان بہت شدید تھی چھے دن بڑے سخت گزرے خاص طور پر کل کا دن تین تقریریں ایک دن میں کی ہیں جس سے کہ کافی اثر ہے گلے پر بھی آباز متاثر ہے اس کا آپ کو اندازہ نماز میں بھی ہو گیا ہوگا بہر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آج کے درس کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم نے صورت الدہر کے پہلے رکوع کی تلاوت پچھلے ہفتے مکمل کر لی تھی لیکن آپ کو یاد ہوا کہ درس صرف تین آیات کا ہو سکا ان میں سے بھی ایک اہم مضمون تو وہ تھا کہ جو اس سے پہلے دو دروس میں تفصیراً زیر بحث آ چکا تھا علم الجنین مارڈرن امبریولوجی کے حوالے سے قرآن مجید نے جو اشارے کیے ہیں یا حوالے دیئے ہیں ان کی صداقت اور ان کا مبوی برحقیقت ہونا جس طرح مبرہن ہوا ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت کا ایک بہت اہم ثبوت ہے جس کے طرف اشارہ خود قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں آیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اس کے علاوہ جو اہم مضمون پشلی مرتبہ آیا وہ ہے ہدایت کے اعتبار سے اس کے درجے اور مراحل میں چاہتا ہوں کہ پھر ذہن میں تعدہ کر لے کہ ہدایت کا لفظ اگرچے بہت عام ہے لیکن یہ کہ انسان کے حوالے سے اس کے تین لیول ہمارے سامنے رہنے چاہیے نمبر ایک تو یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت بھی عطا فرمائی یہ جبلت یہ تمام حیوانات میں بھی ہے حیوانوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کیا شئے ان کے کھانے کی ہے کیا شئے ان کے کھانے کی نہیں کسی نے انہیں تعلیم نہیں دی شیر کو کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ اسے صرف گوشت کھانا ہے گھاس نہیں کھانا اور بکری کو کسی جگہ یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اسے گھاس پتے کھانے ہیں گوشت نہیں کھانا یہ جبلت میں ہے اینیمل انسٹنکٹس حیوانی جبلتیں ظاہر بات ہے یہ جبلتیں انسان میں بھی ہیں اور حیوانوں سے قدرِ آلہ تر سطح پڑھیں چنانچہ حیوانی جبلتوں میں پریزرویشن آف دی سیلف بقائے ذات یہ سب سے بنیادی جبلت ہے اپنا تحفظ بچاؤ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش اس کے بعد نمبر دو انتہائی اہم اور قوی جبلت جو ہے انسان کی وہ بقائے نو ہے پریزرویشن آف دی سپیشیز نسل چلتی رہے اسی کے لیے یہ جنسیں ہیں پھر یہی ایک دوسرے کی طرف کس قدر شدید ایک کو کشش ہے جو رکھ دی گئی ہے تمام شہوات میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں یہ سب بات میں آ رہے ہیں یہ در حقیقت اسی لیے ہے بقائے نو تسلسل جو ہے برقرار رہے نسل کا اسی طرح ہرڈ انسٹنکٹ ہے کہ مل جل کر رہنا یہ جبلتیں ہیں کہ جو انسان میں ہیں اور یہ ابتدائی ہدایت ہے اللہ کی اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی تحصیل کے ذرائع دیئے دو ذرائع وہ ہیں جنہیں ہم کہیں گے ان کا تعلق بھی اس کے حیوانی وجود سے ہے اگرچہ یہاں بھی دوسرے حیوانات سے اس کی سطح جو ہے بہت آلہ اور عرفہ ہے وہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل یہ دونوں چیزیں ہیوانات میں بھی موجود ہیں حواس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا اور پھر ان کو جوڑ کر انہیں جمع تفریق کر کے ان سے استنتاج اور استمباد کرتے ہوئے استدلال کرتے ہوئے مزید حقیقتوں تک انسان کا پہنچنا چاہے وہ سائنٹیفک میدان میں ہو چاہے وہ فلسفے کے میدان میں ہو اس لیے کہ فلسفہ منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے اور منطق کی بنیاد بھی مشاہدات پر ہے ہماری منطق جو ہے اس کا سارا جو ہے صغرہ کبرہ وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے تو گویا کہ یہ علم بالحواس علم بالعقل یہ جمع ہو کر ایک طرف سائنٹیفک نالج اور اس کے نتیجے میں پھر اقتشافات ایجادات اس کی طرف انسان گیا دوسری طرف یہ کہ انسان نے ستاروں سے بھی آگے جو ہے کمندے پھیکنے کی کوشش کی حقائط کو جاننے کی ماہ وراؤ طبیعتی حقائط کو جاننے کی کوشش عقل سے کی اس کا نام فلسفہ ہے یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت انسان کے حیوانی وجود سے متعلق ہے تیسری شئے ہے اصل کے جس کو آج کے دور میں نہیں سمجھا جا رہا اور جو لوگ کے مانتے ہیں نبوت کو اور وحی کو وہ بھی اس کا صرف ایک حصہ جو ہے اس کو مانتے ہیں وہ وحی نبوت ہے اکثر اور بیشتر اس کے ساتھ جو اس سے کم تر اس کی جو لوور فارمز ہیں ان کا نہ شعور ہے نہ ادراک ہے نہ اقرار ہے نہ اعتراف ہے بلکہ عجیب عجیب العجبیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گی کہ ان سے احتراز کرتے ہوئے کرنی کتراتے ہوئے بائی پاس کرتے ہوئے اچھے اچھے معقول لوگ جو ہیں بڑی ہی تفلانہ اور بچگانہ باتیں کرتے ہیں یہ تیسرا ہے در حقیقت جو ہدایت کا درجہ ہے اب اس کے لئے لفظ آپ جبلت کا استعمال نہیں کریں گے فطرت کا استعمال کریں اس فطرت کا تعلق انسان کے اس روحانی وجود سے ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي جس کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے کیسا تعلق ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہماری جان کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں لیکن یہ کہ تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ روحِ انسانی کا ایک تعلق ہے اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْتْ رَبُّ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ اتصال کہتے ہیں وَسْل کانٹیکٹ ہے ایک کیسا کانٹیکٹ ہے تقیف کیسا ہم نہیں جانتے ہیں قیاس بھی نہیں کر سکتے کوئی اینالوجی کوئی ہم مثال دنیا میں اپنے مادی دائرہِ علم سے دے سکیں یہ بھی ممکن نہیں اتصال ہے اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْتْ رَبُّ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ اس روحِ انسانی کے اندر جس کا مسکن قلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے اللہ کی معرفت بھی ہے یہ ہے وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ چنانچہ یہاں تذکرہ جو ہوا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ یہ تو وہی علم جنین سے متعلق معاملہ ہوا نبتلی ہے یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے سورہ ملک میں آ چکی الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اب جب ہم نے اسے امتحان میں ڈالا تو فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا ہم نے اسے یہ حواس دیئے اس کے ساتھ اس کو عقل عطا فرمائی ان حواس سے جو ڈیٹا فراہم ہوتا ہے اس کو پروسس کرے نتیجہ نکالے آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ سیدھے راہ کی حقیقت کی ہم نے اسے تحنمائی کر دی اب یہ ہاں نوٹ کر لیجئے شاید پشلی مرتبہ میں حوالہ نہیں دے سکا وہ بڑی بشہور حدیث جو حکمتِ قرآنی کی بڑی اہم احساسات میں سے کہ حضور نے فرمایا کُلُّ مَوْلُودِينْ يُولَدُوا عَلَى الْفِطْرَةُ فَأَبَوَاهُ يُحَوَّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ سَلَّمَ ہر بچہ نسلِ انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت کیا ہے فطرت اللہ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یہ تو فطرت اللہ ہے ہر بچہ نسلِ انسانی کا اس پر آتا ہے البتہ اس کے والدین جس کو اب کہا جائے گا میکڈوگل کا نظریہ ہے نفسیات میں کہ انسانی شخصیت در حقیقت نتیجہ ہے دو چیزوں کا دو چیزیں ضرب کھاتی ہیں تو انسانی پرسنیلیٹی وجود میں آگی ہے ہیومن پرسنیلیٹی is the product of hereditary factors into environmental factors کچھ چیزیں اسے اپنے جین سے مل رہی ہیں والدین سے وراست میں کچھ چیزیں اس کی ماحول میں آ رہی ہیں ان دونوں کے نتیجے میں انسان کے شخصیت بن جاتی ہے تو یہاں یہ ذہن میں رکھئے کہ یہاں اس دوسری بات کی طرف اشارہ کیا حدیث میں ابا واہو یحویدانہی او یمجسانہی او یونسرانہی یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں والنہ تو بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اسلام پر فطرت اسلام وہ ہے ہدایت جو اللہ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو میں ارز کر چکا ہوں تفسیر سے کہ انہا حدیناہ السبیل کی جو تفسیر کی گئی بالعموم کی گئی ہے اور ہمارے جو جدید اردو مفسرین ہیں وہ تو کسی اور طرف جاتے ہی نہیں لکیر کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ لکیر پیٹتے رہنا بس وہی وہاں ہو رہا ہے نقل در نقل ہے کہ اس سے مراد ہیں دو راستے نیکی کا راستہ بدی کا راستہ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ بھلائی کا راستہ برائی کا راستہ شکر کا راستہ کفر کا راستہ یہ ہم نے دونوں دکھا دی ہے امام راضی نے جیسا کہ میں نے ارز کیا میرا ذہن بلکل اس کے برقس کام کر رہا تھا میں نے امام راضی کو دیکھا انہوں نے بھی دونوں رائیں دی ہیں عام طور پر مفسرین نے چونکہ وہی بات کہی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا لیکن دوسری وہ میری بات جو ہے بڑے ہی بڑے شاندار الفاظ میں اس لئے میں آج وہ تفسیر امام راضی کی لے کر آیا ہوں کہ وہ الفاظ بھی آپ کو سناوں اس میں یہ بات واضح کر دی کہ یہاں السبیل سے مراد ہے the right path صراط المستقیم سوا السبیل میں نے تو جب قرآن مجید میں الحمدللہ کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے الموجب المفرس لے الفاظ القرآن الكری الفاظ کی فیرست ہمارے پاس اب موجود ہے ہمارے اسلاف کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی وہ تو حفظ کرتے تھے بیچارے اور حفظ کر کے بھی حفظ کا استہزار اس درجے ہو کہ انہیں معلوم رہے کہ ایک لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے عام حافظوں کو یہ استہزار بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے پاس اب ایسی ریفرنس بکس ہیں کہ معلوم ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے دو صفحے پڑھ لیجئے سبیل کا لفظ کتنی مرتبہ آیا آپ کو مل جائے گا تو نوٹ کر لیجئے کہ علف لام کے ساتھ معرف باللام شکل میں یہ پورے قرآن میں کہیں بھی غلط راستے کے لیے نہیں آیا کہیں بھی گمراہی کے لیے یہ لفظ نہیں ہے السبیل سے مران دی پاتھ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے انگریزی میں بھی آپ اس کو سمجھیں گے السبیل دی پاتھ دی وے دی وے کے معنی کیا ہوں گے دی رائٹ وے دی رائٹ پاتھ السراط المستقیم سواہ السبیل باقی یہ کہ مرکبِ اضافی کی شکل کے اندر ضرور آیا ہے یہ سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ سبیل التاغوت تاغوت کا راستہ سبیل المفسدین مفسدوں کا راستہ سبیل الغی قجی کا راستہ سبیل اللذین لا يعلمون نا واقفوں کا نا جاننے والوں کا راستہ اس معنی میں تو آیا ہے لیکن یہ اضافت کے ساتھ آیا ہے بغیر کسی اضافت کے صرف علف لام کے ساتھ معرف باللام ہو کر یہ صرف آیا ہے فرد العیق بات اور اس کے لیے بہرے تو پچھلی مرتبہ نہیں گنوائی تھی آیات تیزی سے میں آپ کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر چوالیس میں فرمایا کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے کہ تمہیں بھی السبیل سے ہٹا دیں یعنی سرات مستقیم سے سیدھے راستے سے ہٹا دیں سورہ راج میں فرمایا ان کافروں کے لیے ان کی چال اور ان کی تدبیریں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ سرات مستقیم سے ہٹا دیے گئے السبیل سرات مستقیم سورة الفرقان میں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا جو بھی شیاطین جن و انس ہوں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی السبیل سے بھٹک گئے تھے وہاں بصرف السبیل یعنی السبیل سرات مستقیم سورة العنقبوت میں فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمالِ بد جو ہیں انہی کو مزین کر دیا انہیں روک دیا ہٹا دیا سیدھے راستے سے سورة زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْتَدُونَ وہ اوسحی راستے سے سرات مستقیم سے ہٹ رہے ہیں رک رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ادایت پریں امام راضی نے صرف ایک آیت کوٹ کی تھی وہ سورہ احضاب کی ہے آیت نمبر سٹھ سٹھ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَانَا فَعَضَلُّونَ السَّبِيلَ یہ کہیں گے کافر لوگ جہنمی لوگ فریاد کریں گے پروردگار ہماری شامت کہ ہم نے اپنے چودریوں اور سرداروں اور اپنے جو بڑے تھے ان کی ہم نے پیروی کی ان کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں سرات مستقیم سے بھٹکا دی السَّبِيلَ سورہ عذاب ہی کہ آیت نمبر چار ہے وَاللَّهُ يَقُونُ الْحَقَّ وَهُوَ يَحْدِسْ سَبِيلَ اللہ تو حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کے ہدایت دیتا ہے اسی طرح سورہ غافل میں فرمایا وَقَذَالِكَ زُّيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوُ عَمَلِهِ وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلَ اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل جو ہے وہ مضیین کر دیا گیا اور راہِ حق سے روک دیا گیا اب یہ ہے آٹھ مثالیں موجود ہیں پورے قرآن میں کہیں مثال نہیں ہے کہ کسی غلط راستے کے لیے لفظِ سبیل آیا عقلی طور پر بھی جان لیجے کہ دو راستے تو ہے ہی بہت غلط بات اس لیے کہ حق کا راستہ تو ایک ہے سٹریٹ لائن تو ایک ہوگی دو نقطے ہیں دو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان سٹریٹ لائن تو ایک ہوگی لیکن تیڑھی راستے وہ تو بے شبار ہوگی منہا جائر تیڑھے راستے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بڑی ایک یوں سمجھ یہ کہ نادر مثال ہے حضور کے طریقے تعلیم کی کہ آپ نے زمین کے اوپر تنکے سے لکیریں کھیچی ایک لکیر سیدھی وہ سیدھی یہ تو ہے سواس سبیل سرات مستقین اچ سبیل اور پھر آڑی ترچی لکیریں جو ان کو کاشتی ہوئی اس سیدھے راستے کو کوئی دائیں طرف سے آتی ہے اور سیدھے خط کو کٹتی ہوئی بائیں کی طرف چلی گئی کوئی بائیں سے آ رہی ہے اس سیدھے کو قطع کر کہ دائیں کو چلی گئی تو یہ ہے وہ راستے غلط راستے ادھر ادھر کی پگڑنڈیاں وہ بے شمار رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ متوجہ کیا قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے ظلمات ہمیشہ جو ہے وہ جمع میں آئے گا نور ایک واحد ایک حقیقت واحد آئے ظلمات جو ہیں وہ تاریکیوں کے شیڑ سے اسی طریقے سے اس سبیل تو وہ ایک ہی ہے قصد السبیل کہیں سواہ السبیل کہیں وہ تو ایک ہے باقی یہ کہ تیڑھے راستے تو بے شمار ہیں اس میں اندر تو آپ ایک کی بات کیا کریں گے وہ تو بہت سے ہوں گے اب یہاں جو میں نے رائے بیان کی تھی اس کے لیے جو الفاظ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اندہ پہلی بات تو امام راضی نے وہی فرمائی ہے کہ جو اکثر مفسرین دور گئے ہیں لیکن اب وہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ یہ بھی جائز ہے اور صحیح ہے اَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّبِيلِ هُوَ سَبِيلُ الْحُدَى کہ السبیل سے یہاں مراد و ہدایت کا راستہ لِأَنَّهَا ہیَتْ طَرِيقَةُ الْمَعْرُوفَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةُ لِهَادَ الْإِسْمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ اس لیے کہ وہی ہدایت کا راستہ جو ہے وہی ہے در حقیقت معروف راستہ جانا پہچانا راستہ فطرت انسانی کا جو معروف راستہ ہے اور واحد وہی مستحق ہے اس کا کہ اس کو کہا جائے اسم جو ہے السبیل کا جو نفذ ہے اس کے اسم کا اطلاق اس پر ہو جہاں تک گمراہی کے راستے کا تعلق ہے وہ اگر راستہ قرار بھی پاتا ہے تو اضافی طور پر وہ تو اضافت کے طور پر ہے السبیل جب کہا جائے گا مطلقا تو وہ تو سرات مستقیمی ہوگا یہ ان کی رائے ہے اور اسی پر مجھے پورا جزم حاصل ہے اب ہمیں آگے چلنا ہے اس سورہ مبارکہ کی صرف یہ تین آیات ہے پہلے رکوع کی خانہ کے رکوع بہت طویل ہے بائیس آیات پر مشتمل ہے جن کا تعلق ہے قرآن کے فکر اور فلسفی اور حکمت سے دوسرا رکوع پورا جو ہے پھر آئے گا نو آیات پر مشتمل وہ پھر فکر اور فلسفی اور حکمت کے موضوعات ہیں یہ جو آج ہم انیس آیات پڑھنے چلے ہیں ان میں صرف جنت اور دوزخ کا ذکر ہے لیکن ان کا ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جنت ہو یا دوزخ ہو اس کے عذاب کی مختلف صورتیں ہو جہنم کی یا جو نعمتیں ہیں جنت کی ان کا صحیح صحیح ادراک اور شعور اس وقت ہم دنیا میں نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے انسین ورلڈ ہے عالم الغیب ہے عالم غیب تو عالم غیب کے بارے میں صحیح تاثر اور صحیح تصور قائم کرنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ سب کا اجماعہ ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں بس ایک تاثر اسے دے لیجئے ایک تصور ذہن میں قائم کر لیجئے باقی زیادہ خود قرید کا وہاں پہ فائدہ نہیں متشابہات کے بارے میں اصول سورہ آل عمران کے شروع میں آ چکا ہے کہ ان کی خود قرید میں تو وہ پڑتے ہیں جو فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں ہمیں حیران ہوں کہ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے بہت اس کے بارے میں اس کے مفہوم کو معین کرنے میں کافی تکلیفیں بھی اٹھائیں ہیں مشکتیں بھی جھیلی ہیں لیکن میرے نظرین کو ایک لاحاصل کام ہے ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ اجمالی جو بات سامنے آ رہی ہے بس اس پر ایمان لیا ہے اس کے بارے میں زیادہ خود قرید ان کا الفاظ کا مفہوم اس کا پورا نقشہ کھیچنے کی کوشش یہ صحیح لاحاصل ہے برے نزدیک البتہ اصل بات سمجھ لیجئے اور وہ ہے اب وہ نظم قرآن کے حوالے سے کہ سورہ قیامہ اور سورت الدہر کا جو یہ حصہ ہے اس میں جو نسبت زوجیت ہے اس نسبت زوجیت کے لیے میں نے کل پچھلی برطبہ الفاظ استعمال کیے تھے ایک ریسی پروکل ریشو ہوتی ہے ریسی پروکل نسبت دس اور ایک بٹا دس یہ ریسی پروکل ہیں ایک دوسرے کی عقس اس کو ہم کہیں گے ترتیب عقسی دوسری ہوتی کامپلیمنٹری دو چیزیں مل کر کسی شئے کو مکمل کر رہی ہیں تو قرآن مجید کی جن صورتوں میں یہ نسبت زوجیت ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملے گی چنانچہ آپ اس صورت میں اور صور قیامہ کے مضامین کے بارے میں جو چیزیں میرے غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں بڑی حیران کن ہیں اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ نظم قرآن کے بہت بڑے جو ہے عالم بردار بھی ہیں دیکھ لیے کہ ان چیزوں کی طرف کوئی اشارہ ان کے ہاں موجود نہیں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں کا مضمون ہے انذار آخرت لیکن صورت قیامہ چونکہ ہم نے چار نشستیں یا تین نشستیں اس پر لگائی ہیں ویسے بھی ہمارے منتخب نساب کا ایک مستقل درس ہے وہ اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگا ایک عجیب بات آپ نے دیکھی کہ پوری صورت قیامہ میں نہ جنت کا ذکر نہ دوزہ کا ذکر بلکہ ایمان بالمعات کے جب میں اجزاء بیان کیا کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکیب میں یوں کرتا ہوں سب سے پہلے موت موت ہے کہ جو معاد کا شہدرہ ہے پھر اسعہ وہ قیامت یہ تو قیامت سورہ ہے ہر انسان کی موت ایک وہ اسعہ وہ حلچل جب ہوگی یہ پوری کائنات کے اندر یہ نظام درم برم ہو جائے گا اسعہ پھر ہے بعض سے بعد الموت اور القیامہ یوم یقوم الناس لرب العالمین جبکہ میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے فَإِذَاهُمْ يَنظُرُون وہ دیکھتے ہوئے ہوں اس کے بعد ہے حساب کتاب جزا و سزا کے فیصلے اور جنت و دوزخ ان سب امور کو جمع کیجئے یہ ایمان بالآخرہ ہے یا ایمان بالمعاد ہے اب تقسیم دیکھئے ریسی پروکر نسبت سورہ قیامہ میں تین چیزیں اس میں سے آگئے ہیں تین نقشے کھیج دیئے گئے قیامت سورہ یعنی موت کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَزَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالْسَّاقُ إِلَا رَبِّكَ يَوْمَئِ ذِنِ الْمَسَاقُ اس کے بعد اس اسعاء کا نقشہ کھیج دیا گیا وہ پہلے ہے اس سے لیکن میں وہ ترتیبہ اس حساب سے بیان کر رہا ہوں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِ ذِنْ اَيْنَ الْمَفَرُ کَلَّا لَا وَذَرُ إِلَا رَبِّكَ يَوْمَئِ ذِنِ الْمُسْتَقَرُ نمبر تین قُوْ يَوْمُ الْقِيَامَرَ وُجُوهُن يَوْمَئِ ذِنْ نَاظِرَةِ إِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةِ وَوَجُوهُن يَوْمَئِ ذِنْ بَاسِرَةِ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ اس کے علاوہ نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر سورہ دہر میں نہ موت کا ذکر نہ باسِ بادل موت کا ذکر نہ اساہ کا ذکر نہ قیامہ کا ذکر سارا ذکر جنت اور دوزر اب وہ بات واضح ہوئی کس طرح ان دونوں نے مل کر گویا کہ ایک مضمون کی تخصیم ہو گئی تصویر کا ایک حصہ ایک روخ ادھر آ گیا تصویر کا دوسرا روخ دوسرا حصہ ادھر آ گیا اور میں جب آج سوچ رہا تھا اس بات پر جب یہ ایک دم اچانک میرے سامنے بات آئی ہے انکشاف ہوا ہے تو مجھے وہ خطبہ یاد آ گیا جو مجھے بہت ہی پسند ہے جس سے مجھے بڑی ذہنی مناسبت ہے اور قلبی انس ہے جہاں تک ہماری حدیث کی کتابیں ہیں جو معروف کتابیں ہیں ان میں میرے علم کی حد تک وہ خطبہ موجود نہیں ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ملا نحج البلاغہ سے اس میں خطبات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنیادی طور پر جمع کیے گئے لیکن شروع میں اور حضور کے خطبات بھی ہیں ان میں یہ خطبہ ہے بارہاں میں نے تذکرہ کیا ہے میرا وہ کتاب چاہ دعوت علی اللہ اس میں بہا نمائی طور پر ہے اب اس میں دیکھئے آپ حضور نے جو تذکرہ کیا وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ یہ پہلی منزل ہے خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے ہیں سُمَّ لَتُمْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَحْتِزُونَ پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدان ہو جاتے ہیں یہ دو جو ہیں یہ تو حصے آگے سورہ قیامہ میں سُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ ہے وہ میدانِ حَشْر یہ بھی سورہ قیامہ میں سُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ عِسَانَمْ پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلائی کی بری سزا اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا دو دخ ہے ہمیشہ اب ان پانچ جو جملوں میں بات آئی ہے ان میں سے تین جملوں کی بات جو ہے وہ سورہ قیامہ میں ہے اور دو جملوں کی بات جو ہے وہ سورہ تُدھار میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے ریسی پروکل یا ایک تقسیم ہے کامپلیمنٹری مضمون جو ہے دو حصوں میں بٹ گیا ہے دوسرا ایک عجیب تقابل سامنے آتا ہے سورہ قیامہ میں جو نقشے کھیچے گئے ہیں اشخاص کے وہ ہے تمرد تکبر جس کو آپ کہتے ہیں ایروگنس ہوتی قسم کا انسان وہ ابو جہل ہو اخلص ابن شریک ہو اقبہ ابن ابی معیت ہو نظر ابن حارس ہو یہ ایک خاص گروپ تھا حضور کے مخالفین اور معالدین میں سے جو بڑے متمرد اور سرکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عذا رسانی میں پیش پیش اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے استہذا کرنے والے مزاق اڑانے والے مخالفین میں اور بھی تھے لیکن یہ کہ ولید بن مغیرہ کا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ وہ بین بین رہ گیا لٹکا رہ گیا لا الہ اولائے باقی یہ کہ اس نے وہ روش حضور کے ساتھ کبھی اختیار نہیں کی عطمہ ابن ربیہ نے وہ روش کبھی اختیار نہیں کی چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن یہ اندار اختیار نہیں کیا اس اعتمار سے وہ جو ایک ہاٹی قسم کے لوگ اور بڑے متمردد اور سرکش ان کا نقشہ کھیجا گیا اب دیکھیں کیسے کیسے نقشہ کھیجے گئے کہ یہ پوچھتا ہے پوچھتا ہے بڑا اور یہ استہذا کے لئے کب ہوگی وہ قیامت ہے بتاؤ تو صحیح ذرا تم نے ہمارے کان کھا لیے کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی کب آئے گی یہ بتاؤ یا جیسے یہ نقشہ تمرد اور تکبر اور بہت ہی سرکشی اور بہت ہی غرور گئے اس کے بالکل برق سب آپ دیکھیں جب ہم یہ آیات پڑھیں گے یہاں جو نقشہ آیا بڑی تفصیل سے ایسے لوگ جو نرم دل ہیں جو بہت ہی نیک طبیعت ہے نیک طبعہ وہ لوگ جن میں توازو ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ناضی ہو جائے یہ توازو بلکل برق سے یہ وہ ایسی پروکل وہ دس کی بجائے ایک بٹا دس ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم یہاں پہ وہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تبرد سرکشی اور یہاں پر توازو یہ پوری تفصیل کے ساتھ آئے تیسری بات سورہ قیامہ میں پوری صورت پر انذار کا رنگ غالب ہے دھمکی وعید انذار ڈانٹ زجر اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ دہر میں عجیب نشبت ہے انیس آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی جنت کی نعمتیں ہیں اصل حقیقت تو وہیں چل کر پتا چلے گا جس کو بھی نصیب ہو گیا اس میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرمائے یہاں تو یہ ہے ایک اجمالی تصوریں جو ہمیں دے دیا گیا اس میں زیادہ ہمیں بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں لیکن ایک عجیب بات موٹ کرا رہا ہوں انیس آیتوں میں سے جہنم کا ذکر صرف ایک آیت ہے اٹھارہ آیتیں ہیں اہل جنت کے تذکرے پر یہ ہے وہ بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بعض صورتوں پر انذار کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے اور بعض پر تبشیر کا رنگ غالب ہے بھلائی کا نیکی کا کیونکہ نقشہ بھی ان کا کھچا گیا ہے جن میں توازو نیکی طبعی طور پر نیکی کی طرف رجحان بھلائی کی طرف جو ہے ان کا میلان تھا اور توازو یہ ہے وہ چیز جس کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی تو تبشیر کا رنگ غالب ہے جبکہ وہاں انذار کا رنگ غالب ڈانٹ ڈپٹ زجر ملامت اولا لکفاولا سم اولا لکفاولا وہاں آپ دیکھیں کہ صرف ایک جگہ پر تبشیر کا رنگ آیا ہے کہ اہلِ خیر جنت جب کھڑے ہوں گے میدانِ حشر میں مجوہین یوم ایزی ناظرہ تن لا ربہا ناظرہ بس باقی سارا معاملہ زجر کا ملامت کا توبیخ کا اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک آیت آئی ہے کہ جو اہلِ جہنم کے بارے میں اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَاغْلَالَمْ وَسَعِیرَ اور اب جو بات شروع ہوگی اِنَّا لَوْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِمْ قَانَ مِزَاجُهَا قَافُورَ اٹھارہ آیتیں چلیں گی اِنَّا حَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْعُورَ تو ان تین اعتبارات سے اس کو اب آپ اپنے ذہن میں رکھئے یہ نسبت زوجیت کی ایک نحاہ آلہ مثال ہے قرآنِ حکیم کی صورت ہو اب چلیے جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک آیت ہے اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاصِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں فراہم کرنا تیار کرنا پہلے سے جس کو کہا جاتا ہے کہ ساز و سامان کا بند و بست کر لینا وہ ہے اَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا ہوا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے سَلَاصِلَا یہ سلسلت ان کی جمع ہے سلاصل زنجیریں وَأَغْلَالًا جہنم کے لیے یہ تین چیزیں وہ آئے گا اب شاید پڑھ بھی آئے ہیں کہ ان کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو جگڑ دو کس دو اس کو باند دو اب یہاں پہ لفظ سلاصل سے مجھے فیض کا شعر یاد آیا ہے بڑا پیارا شعر ہے اس نے اپنی قید خانے کی کوشڑی کال کوشڑی کا نقشہ کھینچا ہے جس میں صرف کہیں ایک روزن ہے ایک صرف کہیں سراخ ہے جس سے جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو وہ کوئی کرن آ جاتی ہے تو وہ چراخ گویا کے روشن ہو جاتا ہے اس سے زنجیریں چمک جاتی ہیں چمک اٹھے ہیں سلاصل تو ہم نے جانا ہے اب وطن سے خطاب ہے کہ اب سہر تیرے روح پر بکھر گئی ہوگی اور مجھا جو روزن زنہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی تشویر کا کمال ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ لفظ سلاصل ہے زنجیریں ہیں اور ساتھ ستر ستر ہاتھ لمبی زنجیریں اور ان کے توق ہیں جو گلے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے وصعیرہ اور بھڑتی ہویا اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اب وہ متوازعین ابراج نیک و کار بھلے لوگ اچھے لوگ ابرار جمع ہے بر کی بر اور بر یہ مادہ ایک ہی ہے بر نیکی کو کہتے ہیں بھلائی خیر اس میں مولانا اسلائی صاحب نے خاص طور پر وفاداری اور عفاہ اہد کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اس میں خاص طور پر شامل ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کی بجائے اس کا جو اصل مادہ ہے بر بہر کے مقابلے میں بر آتا ہے سمندر میں جب انسان ہوتا تھا اور آج بھی چاہے کتنے بڑے بڑے جہاز ہوں بارال جہاز ہچکونے لیتا ہے طبیعت جو ہے اس میں ایک بیچینی سی رہتی ہے you are very unsure وہ uncertain سا ایک ماحول جو ہے وہ رہتا ہے جیسے ہی خوشکی پر پاؤں رکھا کیونکہ فرم ہے زمین اب نیچے تو ایک اتمنان کسی کے فید پیدا ہوتا ہے یہ اتمنان قلب جو ہے در حقیقت بر کا اصل جو خلاصہ ہے حاصل ہے اس میں جس شہر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دل کا سکون اور اتمنان نیکیوں سے انسان کو اس کے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے ایک باطنی راحت کا احساس ہوتا ہے چنانچہ وہ آیا بر کے درس کے زمن میں بہت سے ادرات کے علمے ہوگا دسویں جماعت میں تو ایک نظم پڑی تھی چیریٹیز میں اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں خیرات چیریٹیز اچھے کام چیریٹیز در سود اور ہیل اور بلیس آر سکیٹرڈ آر سکیٹرڈ آر سکیٹرڈ آر دی فیٹ آر سکیٹرڈ آر آر سکیٹرڈ آر آر سکیٹرڈ آر اب یہ جو ہے کہ نیکیہ انسان کے قدموں میں پھول پھولوں کی طرح جو چاہے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہے اپنے دامن پر لے لیکن چیریٹیز در سود اور ہیل اور بلیس اس بھلائی نیکی خیرات کسی کے ساتھ کسی کی تکلیف کو رفع کرنا اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے زخم مندمل ہوتے ہیں آپ کو اپنے دل کے اندر بھی تھندک محسوس ہوگی آپ کو راحت محسوس ہوگی اگر کسی وقت ایک ہی روٹی ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو شیئر کریں کسی دوسرے بھوکے کے ساتھ تو واقعہ ہے کہ پوری روٹی کھا کر جو ایک انسان کو ایک یوں سمجھئے کہ مادی جو اس کو کچھ حاصل ہوگا سہارا اس سے کئی لاکھ گناہ قیمتی وہ شیئر ہے کہ وہ آدھی روٹی کسی کو دیکھ کر جو تھندک اور جو خوشی محسوس ہوگی روح انسانی جو ہے وجب میں آتی ہے یہ ہے وہ چیز کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہی یہ ہمارے بندے ہیں تم نے کہا تھا کہ یہ صرف خوریزی کرے گا اور یسفق الدماء لیکن یہ کہ تم نے دیکھا کہ میرے بندے وہ بھی ہیں کہ جو بھوک میں چاہے وہ خود جو ہے فاقع کی حالت میں ہو پھر بھی وہ کوئی حیوان جو ہے شیئر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا یہ صرف انسان میں اس لئے کہ انسان میں صرف جبلت نہیں ہے فطرت بھی ہے انسان صرف عالم مادی کی مخلوق نہیں ہے وہ روحانی آدم سے بھی اس کا ایک تعلق ہے تو عبرار اثر میں وہ ہیں جن کے اندر وہ نیکی خیر بھلائی دل کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ دوسروں کی تکلیفوں کو باٹنے کا ایک مادہ موجود ہو ان الابرار یشربون من کاس ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ شیئر بھی اصل شامل ہوگی کہ وہ عہد کیا ہے تو افائے عہد ہو اور ویسے یہ کہ پورا دین جو ہے لفظ عہد کے اندر بھی آ جاتا ہے ہمارا ایک عہد ہے جو اللہ سے ہم نے کیا تھا وہ روح کا عہد ہے اس وقت ہم اس جسد کے ساتھ نہیں تھے ہم نے عہد کیا تھا ہماری فطرت یہ ہماری روح یہ عہد کر کے آئی ایک عہد ہم وہ ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں تو عہد کرتے ہیں یہ میساق ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو بندوں کے ساتھ بھی جو معاہدے ہیں ہمارے چاہے وہ لکھے ہوئے ہو چاہے نہ لکھے ہوئے ہو چاہے وہ جو باقاعدہ واضح طور پر معاہدہ کیا گیا ہو چاہے یہ کہ امپلائیڈ ہو اب اولاد اور والدین کے مابین کو لکھا ہوا معاہدہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ معاہدہ تو ہے کہ والدین اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر اب اس کا بدل ہے جو انہیں دینا چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بنے یہ ایک امپلائیڈ ہے چاہیے کہیں لکھا ہوا موجود نہ ہو بہرانہ یہ اہد کے لفظ میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں لیکن لفظ بر جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بر بر رو بر قرآن مجید میں بار بار یہ تنصیل آئی ہے جب تم سمندر میں ہوتے ہو ہمیں پکارتے ہو چیختے ہو چلاتے ہو کوئی موج آ جاتی ہے پھر تم مخلصین اللہ الدین اللہی کے ساتھ اپنا عہد اور اسی کے ساتھ جو ہے سارا قول و قرار تعدہ کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہو فَلَمَّا نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ الْبَرْ یَنْجَاكُمْ مِنَ الْبَرْ جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی پر پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں اس لیے کہ اب پاؤں دمین پر جم گئے اب اتمنان تمہیں حاصل ہو گیا وہ خدشے خطرات جو تھے اور جو ہول اٹھ رہے تھے دل میں وہ ختم ہو گئے لہذا بھول گئے کہ ہم سے کیا عہد کیا تھا کیسے ہمیں پکارا تھا کیسے گل گڑا کر دعائیں کی تھی تو اصل میں یہ لفظ بر اور اسی سے یہ بر اور بر پھر اس سے بنا ہے تو اِنَّ الْعَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِنْ وہ پیئیں گے ایک ایسے پیالے سے اور پیالا قاس جو ہے جام کہیں اسے ساغر کہیں پیالا کہیں اب جو کہیں وہ تو جب وہاں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ایسا کاس ہوگا وہ اور اس میں کہا نا اچھا مراد یہاں پہ کیا ہے پیالے کو کوئی نہیں پیتا پیالے سے مراد ہے وہ مشروب جو اس میں ہے میں جان بوجھ کر لفظ شراب استعمال نہیں کر رہا مشروب کہیے نا پینے کی شئے ہے اس کے لئے لفظ شراب بھی ہے لیکن شراب بھی عربی زبان میں تو اصلاً کہتے ہیں پینے کی شئے اب یہ کہ ایک شراب وہ ہے کہ جو معروف ہے اس کا بھی قرآن مجید میں خمر کا لفظ بھی آیا ہے کہ شراب سے جو سرور پیدا ہوتا ہے انسان میں تو اللہ تعالیٰ جو مشروب دے گا جنت میں اس سے سرور آئے گا لیکن وہ سرور ایسا ہوگا کہ لا غولن فیہا کہ نہ اس سے کہ کوئی جو ہے سن کو چکر آئیں گے نہ وہ بہکیں گے نہ بکواس کریں گے دنیا کی شراب جو ہے وہ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہیں وہ ہوگی تو شراب سرور اس کے اندر ہوگا لیکن یہ کہ ان تمام جو اس کے اثرات بد ہیں وہ ان سے بالکل پاک اور صاف ہوگی پیئیں گے ایک ایسے پیالے سے کانہ مزاجوہ کافورہ جس میں ملونی ہوگی مزاج امتزاج ملا دینا چونکہ عام طور پر شراب کو پیتے ہوئے کوئی چیز اس میں شامل کرنا مختلف اس کے اندر فلیورز پیدا کرنا یہ بھی اب میں تو چونکہ اس کوچے کا مسافر نہیں مجھے معلوم نہیں لہٰذا یہ باتیں سنی سنائی جو میں نے تفصیلوں میں پڑھی ہیں وہی صرف دور آ رہا ہوں کافور کا ہوگا اب اس پر بڑی بحث کی گئی ہے کافور تو کوئی اچھی شئے نہیں ہوتی اس کا ذائقہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے تو اب وہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کافور والی تھندک تو ہوگی لیکن تلخی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب وہ کافور کوہمسہ کافور ہوگا جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن مدید حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے وہ تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آف نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس وارد ہوا بہرحال شکلیں ہوں گی متشابہ تو ہوں گی وہ دنیا کی نعمتوں سے لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے ملکل مختلف چیزیں ہوں گی اس میں ملونی ہوگی کافور کی عینن یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا اور یہ کافور کیا ہے یہ ایک چشمہ ہے عینن جو ہے یہاں پر یہ بدل کے طور پر آیا ہے کافور کا بدل یہ ایک چشمہ ہے یشربو بہا بہا میں جو با ہے اب عام لوگوں نے تو لیا ہے اس کو با جو ہے معیت کسی شہ کے ساتھ ہونے کا یعنی یہ کہ وہ اس چشمے کا پانی ملا ملا کر شراب میں پیئیں گے وہ شراب تحور جو بھی ہوگی جنت میں ملے گی اسے ڈائلیوٹ کریں شاید یا جو بھی ان کے پیش نظر ہو لیکن مولانا اسلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے وہ بڑی اچھی ہے دل کو لگی ہے کہ یہاں جو با ہے بہا میں یہ با ذرفیت کا ہے یعنی جیسے کہ عام دنیا میں بھی ایک نقشہ ہے کہ ندی کنارے بیٹھ کر وہ ایک خاص سہانہ منظر ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے محفل ناؤ روش وہاں پر منعقد ہو تو یہ چشمہ ہے جنت کا عین یشرب و بہا عبا اس کے کناروں پر بیٹھ کر وہاں پر یہ ان کی محفلیں جو ہے ناؤ روش اسے کہیے وہ منعقد ہوگی یفجرونہ تفجیرہ اللہ کے بندے عباد اللہ اللہ کے نیک بندے یفجرونہ تفجیرہ وہ فجر کہتے ہیں پھار لینا شاخ نکال لینا پھارنا اصل مفہوم ہے اس کا جب کوئی ندی دو حصوں میں بڑھ گئی تو پھٹ گئی ایک شاخ ادر گئی ایک ادر گئی تو وہ اس کو کی شاخیں نکال لیں گے بہ آسانی جیسے چاہیں گے کوئی کسیاں اور قدال لے کر جو ہے اس کی خاص نالی اپنے قصر میں لانے کی ضرورت نہیں ہوگی اشارے کی بات ہوگی اور اس چشمے کی ایک جو شاخیں وہ ان کی اپنی جنت کے اندر بھی آ جائے گی یفجرونہ تفجیرہ وہ اس کی شاخیں نکال لیں گے بہ آسانی جیسے چاہیں گے اب یہاں آئی ہے بات ان لوگوں کا اب کردار کیا تھا یوفونہ بن نظر ویخافونہ یومن کان شرہو مستطیرہ وہ پورا کرتے تھے نظر کو اور درتے رہتے تھے اس دن سے کہ جس کا شر جس کی برائی جس کی سختی مستطیر ہوگی پھیل جانے والی ہوگی گمبیر ہوگی ہماگیر ہوگی یہ ان کی ایک کیفیت ہے بات نہیں خوف اللہ تعالی کے محاسبے کا خوف قیامت کے دن کا خوف وہ خوف جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک دن کا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا وجود نہیں ہوتا اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوتا کاش کہ میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا یہ جو خوف ہے اس دن کا یہ جو ہے بڑے سے بڑے انسان کے دل سے نہیں نکلنا چاہیے اگر ابو بکر صدیق کے دل سے نہیں نکلا تو تاب نگرانچہ رسد کس کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اس دن کا خوف جو ہے سورہ نور میں وہ جو رکوع آیا ہے آیات نور والا اس میں کتنی مدع کی گئی ہے کتنی ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈڑتے رہتے ہیں جن جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی دل پلٹ جائیں گے خول سے دل جو ہے الٹ جائیں گے اس کا خوف جو ہے وہ رہنا چاہیے تو فرمایا وہ ڈرتے رہتے تھے اس کی جو سختی ہے وہ تو لوگ بچائے لیا جائیں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ بچا لیا جائیں گے جیسے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے ارش کے سائے تلے جو ہے جگہ دے گا جیسے ہم پڑھائیں ہیں کہ وہ تو دیدارِ خداوندی کی لذت سے بہرہ ور ہو رہے ہوں گے ان کے چہروں پر تو نظرتاً و سروراً وہ جو ناظرتاً ہم نے دکھا بھی وجوہ یوم اذن ناظرتاً نعمتوں میں جیسے کہ نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پھول جیسے ہوتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں شاداب ہوتے ہیں ترو تعدہ ہوتے ہیں ایسے ہوں گے لیکن یہ کہ وہ لوگ کتنے ہوں گے نوع انسانی میں سے ایسے لوگوں کی تعداد دعاٹے میں نمک کے برابر ہوں گے اکثروں میں افتر نوع انسانی جو ہے وہ تو جیسا کہ قرآن مجید کہتا ان تو تے اکثر من فی الارض یو دلوکان سبیل اللہ وما یومن اکثرهم باللہ اللہ وہم مشرکون یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں جو مانتے بھی ہیں تو ان کی اکثریت ہوئے جو کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملبس ہو کر مانتی ہیں خالص توحید کے ساتھ اللہ کو ماننا کس کس کو نصیب ہوتا ہے کتنے لوگوں میں ہوں تو اکثر و بیشتر کا حال تو وہی ہوگا تو فرمایا وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْبَطِيْغًا وہ فرمایا یہ لفظ جو ہے ذرا وضاحت قلب ہے اس لیے کہ نظر کی مولانا مودوزی نے تو اتنی تفصیل سے انسائیکلوپیڈیا لکھ دیا ہے تفہیم القرآن میں قجیب انداز ہے تفہیم القرآن کا مولانا مودوزی نے شروع میں بہت مختصر لکھی پہلی جلد میں ساڑھے ساتھ پارے آگئے اس لیے کہ فقہی معاملات اور اس قسم کی تفصیلات میں وہ نہیں جاتے تھے لیکن آخری جلدوں میں تو وہ نظر کے اوپر انہوں نے ساتھ آٹھ صفحے جو ہیں وہ لکھ دیا ہے وہ سارا انسائیکلوپیڈیا جمع کر دیا ہے نظر کی کتنی قسمیں ہیں کیا ہے کام ہیں تو نظر کی دو قسمیں موٹی موٹی ہیں اس کو سمجھ لیجئے نظر تبرر نیکی کی نظر ماننا بھلائی بھلائی کا کوئی کام کرنا اس کی بھی دو قسمیں ابھی وہ میں آپ سے ارز کروں گا ایک ہے نظر لجاج ایک آدمی قسم کھا بیٹھتا کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا کوئی اچھے کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے یعنی سے حضرت ابو بکر صدیق بھی غصے میں آ کر قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں فلاں کے ساتھ اب بھلائی نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ آپ کے اگرچہ عزیز تھے رشتہ دار تھے مستح لیکن وہ بھی حضرت عائشہ پر جب تحمت لگی ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے اس فتنے میں ملوث ہو گئے تھے تو تبہ انسانی ہے تبہ بشری ہے آپ کو جو ملال اور غصہ تھا کہ یہ میرا پروردہ اور میں اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتا رہا اور یہ شخص شامل ہو گیا میری بیٹی پر تحمت لگانے لیکن اس کے بعد فورا نور میں وہ آئے تو اتری ہیں کہ لا یا تلور الفضل بن کم جو فضل والے ہیں جنہیں ہم نے نوازہ ہوا ہے وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے تو حضرت ابو بکر نے فوراً آیت پر کہا لا اے لا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے اور وہ جو بھی قسم تھی یا جو بھی آپ نے کہا تھا کہ اس سے میں بھلائی نہیں کروں گا اس سے واپس ہوں تو ایک ہے کہ کوئی انسان کسی اچھے کام سے رکنے کی قسم کھا بیٹھ وہ تو نظر لجاج ہے اس کا تو یہاں پہ سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں کام کا اس پر بھی کئی صفحے وہاں لکھ دئیے گئے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انسائیکلوپیڈی آئے نظر کے وضوع پر البتہ نظر تبرر دو قسم کی ہے ایک نظر یہ ہوتی ہے نظر کے اصل رضی معنی احد احد کر لیں ایک شخص احد کرتا ہے میں یہ کام کروں گا یہ خیر کروں گا یہ بھلائی کروں گا اتنے نفل رودانہ پڑھا کروں گا ہفتے میں اتنے روزیں نفلی رکھا کروں گا اب اس میں کوئی اور شرطورت نہیں ہے یہ بہت اندہ نظر ہے یہ تو بھلائی کے کام کے لئے ہے اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے اس کو جب انسان اگر پورا نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے یہ بالکل وہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں علم اللہ انکنتم تختانون انسوسکو اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے وہ قوت ارادی پھر ضعیف ہو جاتی ہے آپ نے ارادہ کیا اور پھر اس ارادے کے اوپر آپ کاربنگ نہیں رہ سکے تو گویا کہ آپ کی قوت ارادی